اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب دوستوں آج جو صبح صبح ہی میں نے باس کو جو کھول دیا اور میں خود ڈہر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ مجھے مجھ پہ بھی جو اٹیک کر رہا ہے اس کو بڑی مشکل سے اندر سے باہر لے کے ہوں اور میں اس کو اس لیے آج باہر لے کے ہمارا کافی دن ہو گئی رات میں اس کو میں باہر نکالتا ہوں اشارہ دن نہیں دیکھ سکرا تو اچھی بات نہیں اس لیے جو ابھی میں نے اس کو دن میں صبح صبح اس کو نکالا ہے تاکہ یہ تھوڑا یہاں باہر رہے تاکہ پرندے بند ہی کر رہا ہوں آج کل کھول کے کوئی پرندہ نہیں جاتا کیونکہ وہ گیٹ کھول کے آتا ہوں ہوا جائز کے لیے ایسا نہ ہوا کے چکر مگر وہ پرندہ کھولا تو پرندہ بھی اس کے پاس نہ چلا جائے اس لیے جو سارے پرندے بند کر کی جاتا ہوں اور ابھی اس کو کھولا ہے اور دیکھنے ابھی اسے ہی مجھے کتنا غصے سے دیکھ رہا ہے یہ اچھکل نا یہ خطرناک ہوا ہے بڑا مجھے تو ساف بات ہے اب ڈر لگنے لگ گیا ہے بہت ڈر رہا ہوں میں اس سے ایسا نہ کسی دن یہ مجھ پر اٹیک کر دے میرے ایک جھوٹے ہیں میرے وہ جھوٹے پہن کے آتا ہوں تو یہ میرے کو مجھے اتنا وہ نہیں کرتا ہاں کسی نہیں جھوٹے چینج کرتا ہوں دوسرے کوئی بھی جھوٹے یا جھوٹی پہن کے آتا ہوں تو یہ بھائی سب اس کو دیکھیں میرے پیر پر ڈریک اٹیک کرنے نہیں کرتا ہے اس سے پہلے جو ہے یہ مجھے اٹیک نہیں کرتا تھا ابھی بھی آج بھی جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگئے آج بھائی جھوٹے نہیں پہن کے اس لیے جو ہے یہ مجھ پر اٹیک کر رہا ہے یار اب تو تھوڑا سا تو خیال کرو ہاں مارتا مارنے کی سوچتے ہو ایک ہاتھ کھلی آگے کرتا ہوں آج جو ہے آپ لوگوں کو گوڈ نیوز دکھاتا ہوں دبل گوڈ نیوز ہے ایک نہیں دو دو گوڈ نیوز ہیں ایک یہ گوڈ نیوز ہے کہ اس میں اس جوڑے نے دوبارہ انڈا دے دی ہے یہ مادی اور یہ نہ اس نے جو ہے انڈا دیا ہے اور ما شاء اللہ سے جو ہے اس نے میرا خیالے بچے نکال دیئے دونوں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اس کے دونوں بچے نکل ہیں اور بٹیروں کا بھی پتہ نہیں ہے اس کا بچہ بھی اس نے جو آج اٹھا دی ہے جس کا پرانا بچہ ہے کہاں ہے بھائی یہ رہا اس کو بھی مار مار کے کمتے بھی نکال ہے میرے کوئی تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے بچے نکل گئے ورنہ تو میں اس کو رات پہ ہی اٹھا کے چلے جاتا ابھی جو آیا تو دیکھا بہت مار ہے نربی مارت اور مادی بھی اس کو مار رہی تھی اس بچے کو اور اس کو انہوں نے باہر نکال ہے بچہرے کا برا حال کر دیا تھا پر یہ کہ مطلب گنجہ بنجہ نہیں کیا مار رہے تھے بچونچے اور وہ جیتے پر سے لڑتے ہیں نا بیسے مار رہے تھے اس کے علاوہ یہ لوگ زیادہ اتنا لڑتے نہیں ہیں تم لوگوں کس نے کھولا ہے ان لوگوں کا گیٹ خود ہی کھول گیا ورنہ ان لوگوں کو میں بہت لیٹ کھولتا ہوں کلو یار تمہارا بھی کیا قصور ہے آج اور تم لوگوں کی بائی لوسن جو ہے میں ڈالنا بھول جاتا ہوں مطلب لاتے ہی نہیں وہ کافی کافی دن گزر جاتے ہیں پھر مجھے یاد کیسے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتایتا ہوں جب یہ درختوں کا برا حال کرتے ہیں مطلب یہ پودے جو ہے ان کی ڈنڈیاں توڑ کے نیچے گراتے ہیں پھر مجھے ایک گم خال آتا ہے کہ ان کو لوسن ڈالنا چاہیے کیونکہ خرگوش جو ہے خراب کرتے ہیں پھر میں جا کے ان کے لیے جو ہے لوسن لے کے آتا ہوں اس سے پہلے جب تک کوئی نقصان نہیں کرتے مجھے یاد نہیں آتا کہ لوسن ڈالنا اب دو تین دن تک میں لوسن ڈالتا رہوں گا اس کے بعد کیا بلتے ہیں اپنا یہ پھر ان کی روٹین صحیح ہو جائے گی پودوں کی طرف نہیں جائیں گے پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا اور اس کے بعد جب آگے چل گے پھر یہ پودے کو خراب کریں گے پھر مجھے یاد ہے کہ پھر ان کے لیے لوسن لے کیا ہوں گا تو سمجھے کہ اس میں ان کی زیادہ گلتی نہیں زیادہ گلتی میری کیونکہ میں ان کو خود لوسن جو نہیں دے رہا اگر میں ان کو ٹائم پہ لوسن ڈوں ان کی خراب ان کو ٹائم پہ دوں گا تو کبھی بودے نہیں خراب کریں گے اس گلتی میری خود کیا مجھے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ دو تین دن ہو گئے تھے بودے کھا رہے تھے پھر میرے کو کل جب جنڈیاں نیچے کری تو مجھے پتا چلے آپ ان کو لوسن لا کے ڈالنا چاہیے چلیں خیر ہے اب انشاءاللہ آگے چل کے اب یاد ہی رہا کرے گا لانا تب دو تین دن نہیں اب ریگولر جو ہے میں ان کے لئے لوسن لے کے آ کروں گا اور پھر پودے لگاؤں گا پھر دیکھتا ہوں کہ یہ خراب کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا یہ ویسے بھی خراب کر رہے ہیں اب یہ چیک کرتا ہوں تھوڑے دن تک کھر پتا چلے گا کیا ریزائیٹ ہے دن کے بعد جو ہے اب سیٹ اپ کے پر ہر جگہ گوڈ نیوز گوڈ نیوز خوشی ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے گوڈ نیوز کم تھی اور بیڈ نیوز زیادہ تھی اب اللہ کے حکم سے کہ یہاں پہ گوڈ نیوز آن لگ گئی اب جو ہے ماشر گیج میں بھی کبوتروں نے دوبارہ انڈے دینے سٹارٹ کر دیں دکھاؤ اس کے دونوں انڈے ہو گئے ماشر اللہ باقی ان لوگا پتہ نہیں کب دیں گے مکھی کبوتر نے بھی ابھی تک کچھ ریسپونس نہیں دیا اور دانش پیجن نے بھی اس کے علاوہ جیکو بھی اور غبارے نے بھی کیونکہ ابھی یہ تین جوڑے تو نئے ہیں انڈے چلو سمجھ آرہا باقی اس جوڑے کا نہیں سمجھ آرہا اس کو بھی دے دونے چاہیے تھے انڈے اس کے ساتھ تو بیچاری کے ساتھ اردبہ ظلم ہو جاتا ہے پھر بیچاری بہت جلدی انڈے دیتی ہے اور اس کے خراب بھی اس کے ساتھ سے جلدی ہو جاتے ہیں اب انشاءاللہ آپ احتیاط کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ ایسا کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی اب چوزے نہیں چھوڑنے اندر اور لانے ہی نہیں چھوزے اب میں نے اندر چھوڑوں اور جس سے میرے کبوتروں کو بھی نقصان پہنچے اور چوزے بھی نہ بچیں بچپن سے جو ہے ایک کعوت سنتے پہ آ رہے ہیں شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوکٹیل ہے یہاں رہ کے اس نے فینچیز کی سمجھے کے عادت اپنا لیے ابھی آپ لوگوں میں چلتا ہوں اندر اور دکھاتا ہوں یہ گھانس جو ہے یہ جمع کر رہے ہیں مطلب نیسٹنگ مٹیریل وہ جو گدہ گھانس ہوتی ہے اس کو یہ جو ہے جمع کر رہا ہے جیسے فینچیز جمع کرتی ہیں ویسے ہی اور آج دو چھوٹے بچے جو نیچے بھی جیدے میں دونوں کو دوارہ ان کی ڈولی میں ڈالتے ہیں آجو بھائی آجو بھائی یہاں مر جاؤ گے تو نہیں سمجھتے ہو آرام سے آ جائے گا تو بچے بھی مرے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ لے کے جو ہے جمع کر رہا ہے کوکٹیل ویسے جو ہے رکھیں نہیں ہے کبھی پتہ نہیں ہے کہ سیج یہ لوگ گھانس جمع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دو بار جو ہے اس کالونی میں چلا گیا ہوں ایک دفا میں بجری کی اور دونوں کی کالونی کا جو دانا پانی چینج کرنے کیا تھا اور ایک دفا ڈائمنڈ کو دیکھنے کیا تھا اور بچے جو نیچے تو ان کو واپسی ان کے گھونسوں میں ڈالنے کیا تھا پتہ نہیں کیسا دماغیں بھول گیا میں نے بلے آج سوچا تھا کہ یہ بچے کو بھی جو ہے نا میں کالونی کے اندر یہاں چھوڑ دوں گا پر یہ کہ دونوں دفا میں اس کو بھول گیا اور یہ گیٹ چھوٹا بنا جائے سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کی ہے کیونکہ جھک کے جانا آنا بہت مسئلہ ہے ماسٹر گیج سمجھے کہ بہت اچھا میں نے بنایا ہے ماسٹر گیج میں یہ فائدہ ہے اتنے بڑے گیٹ سے کہ حرام سے میں اندر دن میں اگر سو بار بھی جانا پڑے تو ماسٹر گیج میں جاتے ہیں میں گھبر آتا نہیں ہوں اس پنجرے کے اندر جانے میں ایک بار بھی جانا ہونا تو موت آتی ہے موسیقی